اسلام علیکم میں ہوں منصور احمد قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیا ویلوگ تو جناب عمران خان صاحب کو تمام مقدمات میں زمانت مل گئی اور ان مقدمات میں بھی زمانت مل گئی جن کا ان کو پتہ نہیں تھا یا جن مقدمات کا کوٹ کو پتہ نہیں تھا اور مجھے ایک بات یاد آگئی ملک ریاض صاحب کی انہوں نے میڈیا پر آ کر کہا تھا کہ میں اپنی تمام فائز کو پیئے لگوا لیتا ہوں لیکن اس دفعہ ایسا ہوا کہ عمران خان صاحب کے تمام کیسز کو پیئے لگ گئے اور ان کی تمام مقدمات میں زمانت ہو گئی اور سپریم کورٹ کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی عالی مثال قائم کر دی اپنے اخلاقی صرف عمران خان صاحب کے لیے اپنے راج دولارے کے لیے کہ راج دولارے نے ان کو جو کہا انہوں نے جی حضور جی حضور کر کے ان کے تمام کیسز کو نل ان وائٹ کر دیا معاملات اس وقت بکڑے تھے جب عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے القادر ٹرسٹ کیس میں نیب نے گرفتار کیا تھا اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد ان کے پارٹی رہنماوں نے جس طرح سے ایک منظم طریقے کے تحت پورے ملک میں آگ لگائی خصوصاً آرمی کے اوپر زیادہ تر اٹیک کیا گیا آرمی کی امبلاک آرمی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا کور کمانڈر لاہور کے گھر کو نظریاتش کر دیا گیا پشاور میں ریڈیو پاکستان کو نظریاتش کر دیا گیا اور بھی پشاور میں بھی آرمی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ان کو جلا دیا گیا شہدہ اور غازیوں کی یادگاروں کی بے حرومتی کی گئی اور جس طرح سے یہ سب کچھ ایک پلیننگ کے تحت کیا گیا یہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا آپ دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب فوج کو کس طرح سے کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آرمی چیف کے خلاف کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اور انٹرنیشنل لوبی میں بیٹھے جو کچھ لوگ ہیں وہ کس طرح سے آرمی چیف کے خلاف بول رہے ہیں اور ان کو استیفہ دینے کا کہہ رہے ہیں تو عمران خان صاحب جو فوج کے خلاف بول رہے ہیں اور جو پروپیکنڈا کر رہے ہیں اور جو فوج کی تنصیبات پر حملے کروا رہے ہیں تو یہ کیسے ملک کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں اور اگر عمران خان صاحب فوج کو کمزور کرتے ہیں فوج کی تنصیبات پر حملہ کرتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کیسے ملک کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں اگر خدا نہ خان صاحب ہماری فوج کمزور ہوتی ہے اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا بلکل نہیں ہوگا ایسا تو اگر خدا نہ خان صاحب فرض کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس طرح کی جو کوشش کر رہے ہیں کہ فوج ہماری کمزور ہو یہ کسی کے ساتھ لڑنے کے قابل نہ رہے جو انہوں نے image فوج کا دکھایا ہے باہر تو باہر کی دنیا میں ہماری فوج کا کیا image گیا ہوگا جو ان چار دنوں میں عمران خان صاحب نے ہماری فوج کے ساتھ کیا ہے ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہے اور اگر عمران خان صاحب ہماری فوج کو نقصان پہنچانے کی خدا نہ خاصتہ کوشش کرتے ہیں ہماری فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بوٹرز پر کون لڑنے جائے گا عمران خان صاحب لڑنے جائیں گے ان کے جو راہ نمائے پی ڈی آئی کے وہ لڑنے جائیں گے یا یہ جتھے جو ستر ستر اسی اسی لوگوں کے بنائے ہوئے اٹھارہ سال کے بچے بیچ میں کٹھے کیے ہوئے یا تالبان کوئی کٹھا کیا ہوئے بیچ میں یہ ایک بوٹر پر لڑنے کے لئے جائیں گے عمران خان صاحب بوٹر پر جا کے تقریریں کریں گے انڈیا کو دھمکیاں دیں گے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں ایسا کر جاؤں گا میں جتھوں سے تم لوگوں پر حملہ کر دوں گا عمران خان صاحب احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور باہر کے ایجنسیز کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں عمران خان صاحب سے گزارے یہی ہے کہ آپ باہر کی ایجنسیز کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں فوج کی عزت کریں احترام کریں وہ ہماری اپنی فوج ہے وہ ہمارے ملک کی محافظ ہے اس لئے پلیز فوج کی اوپر حملے نہ کریں اپنی بری سیاست کو استعمال کرتے ہوئے بہت سی خبریں یہ ہیں کہ لہور کے جو کور کمانڈر ہیں ان کے گھر پہ جو اٹیک ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی مختلف خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں آرمی چیف صاحب نے غالباً پوچھا ہے لہور کے کور کمانڈر صاحب سے جو اب سابق ہو گئے ہیں کہا جا رہے کہ ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے تو ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ اس وقت کیا کر رہے تھے جب یہ گھر پہ اٹیک ہوا کہا جا رہے کہ یہ اٹیک تقریباً تین سے پانچ کے درمیان ہوا اور جا ہمارے لہور کے کور کمانڈر صاحب تھے وہ گھر میں ہی موجود تھے اس حوالے سے ویڈیو بھی موجود ہے اور وہ اپنے گھر کے کپڑوں میں ہی ایزی محول میں تھے تو آرمی چیف صاحب نے ان سے صرف ایک ہی سوال پوچھا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے اس وقت کیا کر رہے تھے جب حالات اتنے ٹینس تھے آپ نے ان حملہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا اب خبریں آ رہی ہیں کہ اب کور کمانڈر جو لاہور تھے پہلے ان کو اب پنڈی بلالیا گیا ہے اچھا اب ایک اور بات پر بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بہت سے دوست یہ سوال پوچھتے رہے کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے کوئی آرمی کی عمران خان صاحب سے ڈیل ہو گئی ہے یا پی ایم ایل این کی عمران خان صاحب سے ڈیل ہو گئی ہے یا پوری حکومت کی عمران خان صاحب سے ڈیل ہو گئی ہے تو بھائی ایسی کوئی بھی ڈیل نہیں ہوئی کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوئی نہ فوج کی عمران خان صاحب سے ڈیل ہوئی ہے نہ آرمی چیف کی عمران خان صاحب سے ڈیل ہوئی ہے نہ پی ایم ایل این کی عمران خان صاحب سے ڈیل ہوئی ہے نہ پی پرز پارٹی کی نہ پی ڈی ایم کی کسی کی عمران خان صاحب سے ڈیل نہیں ہوئی ہے اور ان حالات میں کوئی ڈیل ہو بھی نہیں سکتی اور جو ہمارے صدر صاحب ہیں عارف علوی صاحب خیر ہمارے تو صدر نہیں ہے وہ خان صاحب کی ہیں بس اب ہم کیا کہیں ان کے بارے میں وہ عمران خان صاحب سے ملنے پولیس لائنز گیسٹ ہاؤس گئے تھے دھائی گنڈے ادھر ملاقات ہوئی تو اس حوالے سے بھی احوائیں شور ہو گئیں کہ آرمی چیف کی شاید عمران خان صاحب سے کوئی ڈیل ہو گئی ہے تو کوئی ڈیل نہیں ہوئی ایسی جگہوں پر ڈیلیں ہوا بھی نہیں کرتی ہیں کوئی آرمی کی آفیشلز ایسی جگہوں پر نہیں آتے ہوتے اگر کوئی ڈیل بھی ہو تو ایک بات بالکل تیہ ہے کہ آرمی نہ عمران خان اور نہ سپریم کورٹ کے مقصود ججز کو ماف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور وہ کسی صورت ان لوگوں کو ماف نہیں کریں گے یہ بات تیہ ہے اس لئے ڈیل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آرمی کی عمران خان صاحب سے ڈیل ہوئی ہے ایک اور خبر جو بہت زیادہ زیر گردش ہے کہ کچھ جو کور کمانڈرز ہیں یا آرمی آفیشلز ہیں انہوں نے آرمی چیف جنرل آسیم منیر صاحب کے آرڈرز کو ماننے سے انکار کیا ایسی بھی کسی قسم کی کوئی خبر نہیں ہے اور ان من گھڑت باتوں پر آپ بالکل بھی دھیان نہ دیں ایسی کوئی خبر نہیں ہے جبکہ یہ خبر ضرور سامنے آ رہی ہے کہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر صاحب فوج کے اہم عدوں پر آئندہ چند دنوں میں بڑی تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں اور نئے لوگوں کو پروموٹ کرنے جا رہے ہیں کچھ پروموشنز ہونے والی ہیں اور کچھ جو پرانے لوگ ہیں ان کو کسی اور جگہ پر ٹرانسفر کر دیا جائے گا یہ خبر ضرور سامنے آ رہی ہے اور صحافی حضرات ان خبروں کو شیئر بھی کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک دو دن پہلے جو وزیراعظم صاحب نے نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس طلب کیا گیا تھا اسے منسوخ کیا گیا اور دو تین دن کے بعد یہ اجلاس دوبارہ منعقد کیا جائے گا عمران خان صاحب کو جزیں اگریسٹ کیا گیا ان کی گریفتاری سے پہلے ہی عمران خان صاحب کی پلاننگ تھی کہ پورے ملک میں آگ لگا دی جائے گی اور اس حوالے سے ان کی تیاریاں مکمل تھیں ان کا تو ملک کو جلانے کا بہت لمبا پروگرام تھا کہ یہ کافی دنوں تک یہ سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن فوج نے اس معاملے کو کنٹرول کیا اور دو دن میں ہی اس معاملے کو کافی حد تک حل کر لیا تھا انہوں نے اور زندگی جو ہے وہ سڑکوں پر روان دوان ہو گئی تھی اور جب معاملات سیٹل ہو گئے دو دن میں یہ سارا جو تفانے بدتمیزی تھا اور جو سڑکوں پر جلاو گھراو تھا وہ جب ختم ہوتا دیکھا سپریم کورٹ نے تو سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو ریسکیو کیا اور ان کو اپنے پاس بلایا ان کو راج دولارہ بنایا لادلہ بنایا پھر ان کو اپنے کورٹ روم میں چیف جسی صاحب نے بلا کر کہا کہ خان صاحب مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے یہ الگ بات ہے کہ چیف جسی صاحب پر جب تنقید ہوئی تو پھر چیف جسی صاحب نے ایک اور مقدمے میں کہا ہے کہ جی میں عمران خان صاحب کو دیکھ کے ایسا نہیں کہہ رہا تھا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے بلکہ میں حامد خان صاحب کو دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ خان صاحب مجھے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی کمال بات ہے جی کمال جو آرمی چیف کے خلاف پروپیگڑا عمران خان صاحب نے کیا ہے یا سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی نے کیا ہے اسی حوالے سے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودری صاحب نے گفتگو کی ہے کہ کسی افسر نے اسطیفہ نہیں دیا فوج آرمی چیف کی قیادت میں متحد ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ اندرونی شرپسندوں اور بیرونی دشمنوں کی پوری کوشش کے باوجود فوج آرمی چیف جنرل آسی منیر کی قیادت میں متحد تھی متحد ہے اور متحد رہے گی فوج کو تقسیم کرنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا ان کا مزید کہنا تھا کہ کسی نے نہ تو اسطیفہ دیا ہے اور نہ ہی کسی نے حکم عدولی کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودری صاحب نے واشگاف الفاظ میں یہ بیان دیا ہے کہ جنرل آسی منیر صاحب اور سینئر فوجی قیادت دل و جان سے جمہوریت کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی مارشاللہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عمران خان صاحب کی تو یہ خواہش ہے کہ چلو مجھے اکر اقتدار نہیں ملتا تو مارشاللہ ہی لگا دو ڈی جی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ آرمی چیف اور ان کے ساتھی پوری عسکری قیادت جمہوریت پر یقین رکھتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے میڈیا ٹاک کی اور اس میں انہوں نے پی ڈی ایم کی طرف سے اعلان کیا کہ وہ پندرہ مئی کو مطلب نیکس جو منڈے آئے گا اس دن سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر دھرنا دیں گے تو جناب میں یہی تصور کر رہا تھا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر دھرنا ہوگا لمبی لمبی تقریریں ہوں گی اور مولانا فضل الرحمان صاحب جس خوبصورتی سے الفاظ کا چناؤ کریں گے اور جس خوبصورتی سے وہ تقریر کریں گے اور جس طرح وہ مائک کا استعمال کریں گے اور اس کی آواز جب چیف جسس آف پاکستان عمرتہ بندیال صاحب کے کانوں میں رس گھولے گی اور وہ جب آواز سپریم کورٹ میں چیف جسس عمرتہ بندیال صاحب کے چمبر تک جائے گی تو واہ کیا نظارہ ہوگا کیا منظر ہوگا وہ والا جب پی ڈی ایم رہنماؤں کی تقریریں پی پس پارٹی کے رہنماؤں کی تقریریں سپریم کورٹ میں گنجیں گی تو کیا تاریخ رقب ہوگی اور کیا منظر کشی ہوگی اور خبر یہ ہے کہ اس دھرنے میں خاصے لوگ آ رہے ہیں مولانا صاحب اپنے لوگوں کو بھی وہاں لے کر آ رہے ہیں اور دیگر پارٹیز بھی اپنے لوگوں کو وہاں پہنچنے کا کہہ رہی ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے باہر پہنچیں پندرہ مائی کو عطا بندیال صاحب جو ہیں جو چیف جسس آف پاکستان ہے وہ اور جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس اجازو لیسن صاحب توہین عدالت کا نوٹس جاری کر سکتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لڑائی کس حد تک آگے چلتی ہے لڑائی تو یہ آگے بڑھے گی حالات نے تو یہ ثابت کر دیا ہے میں تو اپنے پچھلے بی لاغ میں یہ بتاتا رہا ہوں کہ یہ لڑائی بہت آگے تک جائے گی اور جس میں زیادہ طاقت ہوگی وہی جیتے گا اب ایک خبر یہ ہے کہ جس طرح سے وزیر اعظم صاحب نے ایک بیان دیا کہ جس طرح عمران خان صاحب کو زمانتیں ملیں اور جس طرح سے ان کی سہولت کاری ہوئی تو شہباز شریف صاحب نے یہ بیان دیا کہ سپریم کورٹ عمران خان صاحب کے لئے آہنی دیوار بنی ہوئی ہے تو جناب خبر یہ ہے کہ جی ایچ کیو راول پنڈی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ سپریم کورٹ کے سامنے آہنی دیوار بنے گا اور آئندہ آنے والے دنوں میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے اور ملک کی سیاست جو ہے دیکھتے ہیں اب کس طرف چلتی ہے اور ادارے نے یہ فیصلہ کر لی ہے جی ایچ کیو نے یہ فیصلہ کر لی ہے کہ وہ اپنی مت قائم کرنے کے لیے اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے اور یہ فیصلہ ہو گیا ہے ادارے کے خلاف جو آئے گا کوئی بھی ادارہ آئے گا کوئی بھی انسان آئے گا کوئی بھی لیڈر آئے گا تو وہ اس کے سامنے آہنی دیوار ثابت ہوگا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرمائے پاکستان پر رحم و کرم فرمائے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا منصور احمد قریشی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ